اعوذ باللہ ایمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اسوزمید اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم فیش کو فرائی کریں گے یہ بہت اچھی مزیدار ریسی بھی ہے کوئی بزار کے مسائلے کی ضرورت نہیں آپ کو جسٹ اپنی کیچن کے ہی مسائلے یوز کرنے ہیں اور بہت امداز ذائقے دار مزیدار فیش آپ کی تیارہ دے گی سب سے پہلے تو آپ نے بزار سے مسائلہ لگوا کر لے لینا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ اسے دھولیں اچھی طرح اور دھولنے کے بعد آپ نے ایک کلو فیش کے لیے تقریباً آدھا کپ انگوری سرکا لے لینا ہے اور اس میں آپ نے فیش کو اس طرح سے سرکا آپ نے اچھی طرح اسے لگا لینا ہے اور سرکا لگانے کے بعد آپ نے اسے آدھے گھنٹے بھی نہیں چھوڑ بینا اور اس کے بعد اسے آپ نے واش کر لینا ہے جب تک کہ ہم دوسرے مسائلہ جاتے بناتے ہیں ساتھ سے پہلے اس میں پچاس گرام ایملی کا جوس جائے گا یہ بنانے کا طریقہ ہے کہ پچاس گرام ایملی لینے اور پانی کا ایک کپ لینے اس میں بھی گوکر پکزرک کے لیے راکھ دیں اور پلہ پلہ دا کریں اس کے علاوہ اس میں جائے گا لیمن جوس پانچ جو لیمون ہے نا ان کا راج دالیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون ہم لوگ نمک ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ایک چمچ سورف مرشتہ ایک چمچ سورف مرشتہ جائے گا اور ایک چمچ سورف مرشتہ جائے گا اور ایک چمچ سورف مرشتہ جائے گا اور ایک چمچ سورف مرشتہ جائے گا اچھا اس میں ایک چمچ ہم لوگ گرم سالے کا ڈالیں گے ایک چمچ سورف مرشتہ جائے گا اور ایک چمچ سورف مرشتہ جائے گا اس میں ہم لوگ ڈالیں گے اور اس میں پچاس گرام بیسن جائے گا اور اگر آپ بیسن زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ سو گرام بھی ڈال سس کے اچھا انہیں مسائلوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور انہیں مکس کرنے کے بعد آپ نے جو ہم نے فش کو سرکہ لگا کر رکھا تھا اسے آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد آپ نے اسے پوشک کر لیں جالی والے برتن میں اس طرح رکھ کے اور جب پوشک ہو جائے تو پھر آپ نے یہ والا مسائلہ اس فش کو لگانا ہے اس طرح تھا آپ اچھی طرح مسائلہ لگانے یہ دیکھیں بہت زبردست اس کا کلر بھی ہو گئے ہیں سرکہ لگانے کے کافی سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سمیل نہیں آتی اور دوسرا اوپر جو کچھ زراز سے لگے ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں تو اس طرح سے مسائلہ آپ نے تقریباً ساری ایک کلو فش کو ہم نے لگا رہی ہے اور اس کو اب ہم تقریباً چوبیس گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں گے اور بہتر یہ ہے کہ اگر سردیوں کا موسم ہے تو فریج کا جو نیچے والا برہ والا جنہی دوسرا اسواتہ اس میں رکھ دیں اور اگر گرمیاں ہو تو پھر آپ کو برہ والے حصی میں رکھنا چاہیے کیونکہ نیچے بعد کا تھندک پوری نہیں ہوتی ہے اور فرش کی خراب ہونے کا پھر مسئلہ ہے لیکن آپ اگر سردیاں ہیں اور فش زیادہ سردیوں میں چلتی ہے تو پھر نیچے والے اسے میں رکھنے کوئی مسائل نہیں لیں جی یہ چوبیس گھنٹے گزر گئے ہیں مسائلہ اچھی طرح میری نیٹ اس کے اندر ہو چکے ہیں آپ اس طرح سے مسائلے کو تھوڑا سا بیلنس کر سکتے ہیں ہاتھوں کے ساتھ تو مسائلہ جو ہے اس میں تقریبا میری صاحب سے بل پھول دراج بس گیا ہے تو ابھی ہم اس کو انشاءاللہ فرائی کریں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کی لوگ پو گئے اچھے اس کے بعد آئل نے لیں آئل کو گرم کرنے اور اس میں اپنی فش کو ڈال دینا ہے اور اس کو زیادہ ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آئل گرم ہوگا تو نیچے برتن کے فشیں نہیں لگے گے اس کو ہم نے تقریباً ایک سائٹ کو دو سے اڑائی منٹ تین منٹ تک پکانا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی سائٹ کو چین پر رہنے پورے گھر میں محق فش کی آنا شروع ہو گئی ہے اور بہت مزیدار ہے یہ والی ریسی بھی آپ ٹرائی کریں یقین کریں بزار کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ٹیسٹ سے بھرپور ہوگی اور اس کا جو مسائلہ ہے نا یہ انتہائی بیلنسڈ ہے بچے بھی بہت آرام سے سکھا سکتے ہیں بڑھو لے تو پھر کھانا ہی ہے اور اس کے ساتھ یہ فائدہ ہے کہ نا میدے کے مسائل نہیں آتے کیونکہ بیلنسڈ ہے البتہ اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو پھر سارے کی وجہ اگر آپ مرچ کو تھوڑا تھا پڑھا لیں اگر آپ کو زیادہ تھوڑی سی سپائسی شاہی ہے لینے یہ فش ہماری تقریباً آل موسٹ تھرائی ہوگی ہے ایک طرح سے ہم نے ایک سائیڈ اس کی چین کر دی ہے ابھی تھوڑی دیر میں یہ تیار ہوگی یہ دیکھیں نہیں یہ اس کی فائنل لوک ہے واللہ اتنا مددار فش آنا میں کہتا ہوں بزار کو آپ جانے دیں آپ گھر میں بنایا کریں اور مزہ لیں اس فش کا اور بزار میں جانے کی آپ کو اس لئے ضرور نہیں ہے کہ وہاں پر ایک تو بہت مہنگی پڑھتی ہے اور کوالٹی کے لیے جو ہم بس جیسے مسائلے ڈالتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم پتہ نہیں خیر اللہ تعالی ہمیں امانداری کے ساتھ کام کرنے کی طفیق سے یہ دیکھیں یہ فش اندر سے انتہائی مددار پک گئی ہے کوئی فریکننس نہیں تھی جب ہم نے اسے کھایا ہے یہ دیکھیں بہت مزید آرائی اندر سے بلکل پکی ہوئی ہے بچوں کے لیے بہترین ہے اچھا جی بات آخر میں ایک ہی گزارش کرتے ہیں ہم لوگ کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دیکھیں ہم آپ کے لیے کتنی مزر کرتے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو بھی خوش رکھے آپ کے کھانوں میں برکت دے میرے کھانوں میں برکت دے اور میرے گھر میں برکت دے اور آپ کے گھر میں مرکت دے اور آپ کے رزق میں اضافہ کریں میرے رزق میں اضافہ کریں اور علمیہ ہمارے کھانوں کو نظر بس سے بجائے تو اس کے لیے ایک دعا بھی ہے یہ پڑھ لیں تو پھر مندے کی نظر کسی چیز کو نہیں لگتے کیونکہ بعد کتھ ہماری بھی ہمارے بچوں کو ہماری چیزوں کو نظر لگ جاتی ہے شکریہ جزاک اللہ اللہ خوش رکھ